کوئی بھی ہمارا بچہ جو راہ راست سے ادھر ادھر ہو گیا ہے وہ راہ راست پہ آئے گا جب ہم اس کے ساتھ میرٹ پہ ڈیل کریں گے اور میرٹ پہ ڈیل کرنا ہمارا سب سے مشکل محاذ ہے کہ ہم اسے میرٹ پہ ڈیل نہیں کرتے اور مزے کی بات ہے کہ کبھی ہم میرٹ کی اس سائیڈ پہ کھڑے ہوتے ہیں اور کبھی میرٹ کی اس سائیڈ پہ کھڑے ہوتے ہیں کیا مطلب ہوا اس کا کہ کبھی ہم اس کے بارے میں بہت اچھی فیلنگ رکھے ہوئے ہوتے ہیں اور کچھ بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے اور ہم اس کو نوازنا چاہتے ہیں انیبلنگ کرنا چاہتے ہیں اور کبھی ہمیں گصہ آتا ہے تو پھر ہم اس کو بہت بری بری باتیں کہتے ہیں اتنی بری بری باتیں کہتے ہیں کہ اگر کسی کو سنائی جائے کہ فلان اپنے بیٹے کے بارے میں یہ بات کہی تو کوئی مانے گا نہیں یعنی آپ ہی لوگوں سے میں نے اپنے لفڈ ونس کے بارے میں ایسی ایسی باتیں سنی ہیں کہ کانوں میں سے دھوہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے اور آپ ہی لوگوں سے میں نے ایسی باتیں بھی سنی ہیں کہ میں حیران رہ جاتا ہوں کہ اچھا اینہ تھے تونسپ جائے دو مینے تھے تسیب ہوتے گھل ہوتے ہو تو آپ اندازہ کریں کہ جو فیلنگز ہیں یہ کس طرح ہمیں ویورڈ کر دیتی ہیں کہ کبھی ہم لف بامبنگ شروع کر دیتے ہیں لف بامبنگ سمجھتے ہیں مطلب لف بامبنگ ہے نچاور اور کبھی ایسی ایسی باتیں کہتے ہیں کہ ابھی توپ کا گولہ ہو تو یہ اس کو چلا دیں گے اور بدھوائی دینا اور بہت ساری ایسی باتیں کہنا تو جب ہم موڈ اور مزاج کے حوالے سے کوڈپینڈنس کی بات کرتے ہیں جو کہ والدین کا مسئلہ ہے کہ وہ مریض کے ساتھ رہتے رہتے موڈ کی خرابی کا شکار ہو جاتے ہیں تو کبھی ان کا موڈ پھر محبت کی طرف مڑ جاتا ہے سٹیرنگ اور کبھی ان کا جو سٹیرنگ ہے یہ غصے کی طرف مڑ جاتا ہے اور ایسی ایسی باتیں نکال کے وہ لاتے ہیں ایسے لگتے ہیں سیدھی پتے میں سے نکال کے لاتے ہیں باتیں غصے والی جگہ کہا جاتا ہے اس کو تو یہ تھوڑا ہمیں انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ انتہا پسندی کی بجائے ہم اپنے فیملی میمبر کو جو بیمار ہے درمیان میں رکھ لیں لیو بومبنگ بھی نہ کریں اور اس کے اوپر پتھراؤ بھی نہ کریں درمیان میں رکھ لیں اور ڈیوریشن جو ہے باتچیت کی کام رکھ لیں اس سے آسانی ہوگی اگر آپ نے دو منٹ بات کرنی ہے قدرت کی طرف سے کوئی پبندی آپ قبول کرنے کہ دو منٹ بات کرنی ہے تو آپ کی کامیابیاں اوپر آنی شروع ہو جائیں گی آپ اپنے ملازموں سے تجربہ شروع کر لیں اگر کہیں اور سے رسک نہیں لینا تو اپنے ملازموں کو جو چیز بھی آپ تنقید کے طور پر دیتے ہیں اس کی جو ڈیوریشن ہے وہ ایک دو منٹ رکھ لیں زیادہ بات جو ہے وہ محول کو علودہ کر دیتی ہے زہر علودہ کر دیتی ہے اور پھر اس کا صرف ایک انتجا نکلتا ہے کہ کچھ دن ہم بات نہیں کرتے اور پھر کہیں جا کے لمبے ایکزٹ سے واپس آتے ہیں اور پھر بات کرتے ہیں تو تھوڑا شورٹ آنسر ہے کہ جب بھی اپنے فیملی میمبر سے یا کسی سے یا ملازم سے بات کریں کیپ اٹ بریف چھوٹا رکھیں تھوڑا رکھیں بات کر دیں اگر وہ پھر بھی بات کرنا چاہے تو اگلی اپوائنٹمنٹ دے دیں کہتے کال آنا چار بجے اگر آپ کسی کو یہ کہیں کہ اچھا اور بات کرنا چاہتے ہو کال چار بجے آ جانا آج کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا آج میں مزید بات نہیں کر سکتا اور وہ کہنی میں نے تک کر کے چھڑنی ہے گھر تو آپ کہنی میربانی تمہاری کال آ جانا جب بھی یاد رکھیے کہ آپ نے بات کرنی ہے یا کوئی کام کرنی ہے تو اس کا ایک بیگننگ سوچا سمجھا ٹائم ہونا چاہیے بات شروع کرنے کا یا کام شروع کرنے کا اور سوچا سمجھا ٹائم ہونا چاہیے اس کو اینڈ کرنے کا حتیٰ کہ آپ شاپنگ کرنے بھی جاتے ہیں تو آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ میں پانچ بجے جا رہا ہوں مجھے ساڑھے چھے واپس آنا ہے اور یہ نہیں کہ رات دس بجے تک کہ آپ لیبرٹی مارکیٹ میں گوم رہے ہیں یعنی ایکزوشن کی حد تک تو جب بھی کوئی کام کرنا ہے اس کی ٹائم بجٹنگ ضرور کریں کہ ٹائم سوچیں کہ یہ میں نے کس وقت شروع کرنے اور ایڈ دی سپار آف دی مومنٹ کام زیادہ نہ کریں ایڈ دی سپار آف دی مومنٹ کیا ہوتا ہے بھلا اچانک کہ کسی کو سیڑھیوں اترتے پکڑ لیا کسی کو باہر سے گھر میں انٹر ہوتے ہوئے پکڑ لیا گھر سے نکلتے ہوئے پکڑ لیا کوئی بیزی ہے کسی کام میں تو اس کو پکڑ لیا تو یہ نہیں کرنا چاہیے تھوڑا سا سوچ لینا چاہیے کہ is this the appropriate time پھر بات کر لیں پھر یہ تیہ کر لینا چاہیے کہ اس کے لیے میرے بجٹ میں کتنا ٹائم ہے اندازہ رکھ لی جائیں کہ پانچ منٹ بات کرنی ہوگی اور ایک غلط فہمی میں سے نکل جائیں کہ کسی ایک ملاقات میں یا کسی ایک بات چیت میں آپ کا مسئلہ لوجائے گا یہ یاد رکھے نہیں ہوگا ان کی نیڈ بڑی پریسنگ ہے نا ان کی جو نیڈ ہے وہ بہت پریسنگ ہے they are waiting for the last five years لیکن پھر بھی ان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ ایک ملاقات میں مسئلہ حل نہیں ہوگا اگر آپ کسی بھی نیگوسییشن میں چاہے آپ بہن بھائیوں سے جائداد بانٹ رہے ہوں یا کوئی بھی مسئلہ ہو یا آپ کسی میاں بیوی کی سلہ کروارے ہوں جن کی لڑائی ہو گئی ہے تو سلہ کرانے والے کو اور میاں بیوی کو بھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ابھی ہم یہ بیٹھیں گے ساری پارٹیاں اور پھر ہم سلہ کر کے اٹھیں گے یاد رکھیں کہ پچیدہ جو مسائل ہوتے ہیں جس میں جذبات شامل ہوتے ہیں ان میں کم از کم پانچ ملاقاتیں تو ذہن میں رکھا کریں ویسے یہ بات اکیس ملاقاتوں تک بھی جا سکتی ہے تو جب میں اکیس کہتا ہوں تو پھر مان جائے نا کیونکہ اگر آپ میں سے کوئی بھی دیکھے تو اس کی اپنی فیملی سے اس متعلقہ پرابلم سے جس کے لیے ہم یہاں اس چھت کے نیچے بیٹھے ہیں سینکڑوں ملاقاتیں ہو چکی ہیں اور جب میں کہتا ہوں کہ ایک ملاقات پہ نہ تکیہ رکھیں پانچ منیمم اکیس میکسیمم تو پھر آپ کے ذہن میں یہ خیال نہیں آنا چاہیے نا کہ that is too many آپ کو اس کو اکیس ملاقاتوں کو پلان کرنا چاہیے اور اس میں شروع کی ملاقاتوں میں پروگرس کم ہوگی بعد کی ملاقاتوں میں پروگرس زیادہ ہوگی یاد رکھیں جہاں بھی آپ نگوسییشن کرتے ہیں اگر آپ نے پانچ ملاقاتیں تہکی ہوئی ہیں کہ میں نے کرنی ہے اور دوسری پارٹی کو نہیں پتا تو آپ کو بہت بڑی ایڈوانٹیج ہے دوسری پارٹی سوچ رہی ہے کہ مجھے آج مسئلہ حل کرنا ہے اور آپ نے سوچا ہوا ہے کہ نہیں مجھے دس دن کے بعد مسئلہ حل کرنا ہے پانچ ملاقات پر اور یہ جو فیوچر کے اندر جھانکنے والے لوگ ہوتے ہیں یہ زیادہ کامیاب رہتے ہیں اپنے منصوبوں میں بنسبت ان لوگوں کے جو کہ فیوچر میں جھانکنے کی کوشش نہیں کرتے اور فیوچر میں جھانکنا ایک بہت بڑی صلاحیت ہے جو کہ ہمارے پیشنٹس میں بہت ہوتی ہے فیوچر میں جھانکنے کی سوئرے سرے آنگے کوئی لڑائی پانی ہے ماں باپ دنال اور پھر ان کو گیلٹ انڈیوز کرنا ہے پھر ان سے پیسے لینے ہے سوئر تو ہی منصوبہ بنایا ہوندہ ہے کہ پیسے ڈیڑھ بجے ملیں گے آپ کو پتا ہے پیرنٹس کو کہ ہمارے پیشنٹس یہ صبح ہی صبح تیہ کر لیتے ہیں کہ پیسے میں نے اتنے لینے اور یہ پیسے ابھی نہیں ملیں گے یہ ڈیڑھ بجے ملیں گے جب میں ان کو ان ان مراحل میں سے گزاروں شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابلے علاج مدد حاصل کیجئے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا ویلنگ ویس سے مدد حاصل کیجئے کہیں سے بھی مدد حاصل کیجئے لیکن فوری مدد حاصل کیجئے جس موجزے کے انتظار میں آپ نے بہت تیر کر دی اب وہ تستک دے رہا ہے مدد حاصل کیجئے مدد حاصل کیجئے مدد حاصل کیجئے